سر ہمارا جو روز پلانٹ ہے وہ بہت سلو گروہ کر رہا ہے ہم اس کو ڈیلی پانی بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی اتنا گروہ نہیں کر رہا دوستو کیا ہم ڈیلی پانی ہی پیتے ہیں کوئی شوہ نہیں کھاتے ہیں اسی طرح سے پلانٹس کو بھی پانی کے ساتھ ساتھ بھوک لگتی ہے اس کو فیڈنگ کرنا جروری ہے ہاں یہ تیس دن کے بعد فیڈ مانگتے ہیں چالیس دن کے بعد فیڈ مانگتے ہیں ہم ڈیلی تین ٹائم کھاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو سوائل ہے اس کی اس کو تھوڑا تھوڑا جیسے میں کر رہا ہوں اس کو ہلکا ہلکا اوپر نیچے اوپر نیچے کرنا ہے اس کے اندر کلے کے شلکے چھوٹے چھوٹے پیسز میں فٹ کرنا ہے جیسے کی یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو یہ بہت منل سے بھرے ہوتے ہیں پوٹاشیوم مگنیشیوم جو پلانٹس کو چاہیے اس کی گروہ کے لیے اس کی فلاورنگ کے لیے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیچرل طریقے سے آپ کا پلانٹ گروہ کرے تو اس میں آپ کیلے کے شلکے جا پھر ایک بوتل پانی کی لے کر اس میں کیلے کے شلکے آپ تین دن کے لیے چار دن کے لیے رکھ دو پھر اس میں سے کچھ پانی نکال کر ایک گلاس ایک دو لیٹر میں مکس کر کر جتنے پلانٹ ہیں آپ کے روزز کے اور ان کے اوپر سپریے کر دو اگر فول نہیں لگے تو یہ نیچرل طریقے سے گروہ کرنا شروع کر دے گا آج سے ہی آپ جتنی بھی گھر میں بیسٹ بائیو بیسٹ ہے جیسے شلکے علو کے ہوگے پیاج کے ہوگے جا پھر کے لے کے ہوگے اور فلوں کے ہوگے اس کو آپ پھینکیے مد گملوں میں چھوٹے چھوٹے پیسز کار مٹی کے اندر دھوا دیجئے اوپر سے پانی لگا دیجئے موسیقی